سناتر سنسکرتی کے دھرم ساتروں میں بیدک منتروں کا کافی گنگان کیا گیا ہے منتر دیووانی ہیں اور ان کے جاپ سے جیون میں اتھان ہوتا ہے سناتروں میں کہا گیا ہے کہ منتر میں بہت سکتی ہیں ہر وہ منسکی جیون میں بہت پھلدائی ہوتی ہیں اور ان کے اسمرن ماتر سے مانب کے انتی اور اس کی سفلتا کے دوار کھولتے ہیں منتروں کو مکھتیا تین سرینی میں سرینی بدھ کیا گیا ہے بیدک، تانترک اور شاور بیدک منتر منتر کی ادھی دھارمک کرمکانڈ میں بات کی جائے تو سب سے پہلے بیدک منتروں کی بات ہوتی ہے بیدک منتروں کو صدی کرنے میں کافی سمیں لگتا ہے لیکن بیدک منتروں کی سب سے بڑی بھی سیستہ ہیا ہے کہ یدی ان کو ایک بار صد کر لیا جائے تو وہ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں اور مانب جیون میں ان کا پروہاو صدی بنا رہتا ہے جس کسی بھی منتروں نے اپنی منو کامنا کی پرتی کے لیے بیدک منتروں کو صد کیا ہے تو اس کی جندگی میں اس منتر کا پروہاو ہمیشہ بنا رہتا ہے اب آتے ہیں تانترک منتر کی بات بیدک منتروں کو صد کرنے میں جہاں کڑی محنت اور دھیان کی جرورت ہوتی ہے وہیں تانترک منتر بیدک منتر کی اپیک چھا جلدی صد ہوتے ہیں اور اپنا پھلوے مانب کو جلدی دے دیتے ہیں لیکن تانترک منتر جتنی جلدی صد ہوتے ہیں اتنی جلدی ان کا پروہاو بھی سماپت ہو جاتا ہے جتنی جلدی تانترک منتر اپنا اثر دکھاتے ہیں ان کی شکتی بھی اتنی جلدی چھین ہو جاتی ہے اب آتے ہیں سابر منتر پر سابر منتر بہت جلدی صد ہوتے ہیں بلکہ یہ سوئم صد ہی ہوتے ہیں چونکہ یہ منتر سوئم صد ہوتے ہیں اس لئے وہ جاتک کو اپنا پروہاو جلد دے دیتے ہیں لیکن ان کا پروہاو زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے